بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایم محمد رفان فرام چینل برائیس پارکس اکیڈیمی 699 دیر سٹوڈنٹس آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان اس ویڈیو وہ یار گائنگ تو ڈرائیب شروڈ انڈر ٹائم انڈیپنڈ ویو ایکویشن اس ویڈیو کے اندر ہم شروڈ انڈر ٹائم انڈیپنڈ ویو ایکویشن کو ڈرائیب کریں گے اور ایکسپلین بھی کریں گے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈرائیب کر سکتے ہیں شروڈ انڈر ٹائم انڈیپنڈ ویو ایکویشن شروڈ انڈر نے ایک ویو ایکویشن کو ڈیویل کیا تھا تو ڈسکرائب دا موشن آف اموونگ پارٹیکل اور اس ویو نیچر کہ جو موونگ پارٹیکل ہے اس کی موشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اور اس کی ویو نیچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ویو ایکویشن کو ڈرائیب کیا تھا جسے شروڈ انڈر ویو ایکویشن کہتے ہیں The شروڈ انڈر ٹائم ڈیو ایکویشن can be derived by coupling typical classical ویو فیشن کیونکہ classical ویو ایکویشن ہے اس نے اس کو اور ڈیو براگلی آئی پو پتیسس کو کپل کرکے اس ایکویشن کو ڈرائیو کیا تھا کہ جو مٹیرل پارٹیکل ہے وہ ویو کے طور پر بیہو کرتے ہیں جب وہ ٹرائیو کرتے ہیں تو یعنی کہ ان دو چیزوں کو اس نے کمبائن کیا تھا ایک اس نے جو کلاسیکل ویو ایکویشن تھی اس کو اور ڈیو براغلی ایکویشن کو ان دونوں کو کمبائن کر کے اس نے شرورینر ٹائم انڈی پائنل ویو ایکویشن کو ڈرائیو کیا تھا تو ہم اس کی ڈیریویشن کی طرف چلتے ہیں the classical wave equation is del square phi is equal to 1 over v square partial square phi over partial t square where phi is the wave function of space and time phi یہاں پہ کوئی wave function ہے wave function ہے جو کہ space کا اور time پہ depend کر رہا جانے ان دونوں کو دوسنیس کا یہ function ہے and del square it is the replatio operator it is equal del dot del del operator آپ جانتے ہیں partial over partial x i plus partial over partial y j پلیس پارشل اور پارشل زٹ کے ایک ایک پل ہوتا ہے تو ڈیل کا جب ڈیل کے ساتھ ڈاٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آتا ہے پارشل سکیر اور پارشل ایک سکیر پلیس پارشل سکیر اور پارشل وائی سکیر پلیس پارشل سکیر اور پارشل زی سکیر ڈیل سکیر کی یہ ویلوی ہوتی ہے now classical equation can be written as تو ڈیل سکیئر کی ویلیو جب ہم نے جہاں پوٹ کر دی یہ ڈیل سکیئر کی جگہ پہ یہ ڈیل سکیئر ہے ڈیل سکیئر کی جگہ ہم اس کی ویلیو اگر پوٹ کر دیں تو ہمارے پاس آتا ہے پارشل سکیئر فائی اوہر پارشل ایک سکیئر پلس پارشل سکیئر فائی اوہر پارشل وائی سکیئر پلس پارشل سکیئر فائی اوہر پارشل زیڈ سکیئر that is equal to 1 over v square partial square 5 over partial v square this is equation number 1 now we consider a single particle having mass m ایک single particle جس کا mass m ہے is moving with velocity v in field of force اس کی فرس کے فیل میں move کر رہا ہے in which its potentiality is v0 جہا پہ اس کی potentiality v0 ہے and its potentiality is the function of x, y and that potentiality function as space coordinates the kinetic energy of the particle is 1 over 2 mv square the total energy of the system is یہ اس کی potentiality ہے یہ اس کی kinetic energy ہے system کی total energy بنے گی is equal to kinetic energy plus potential energy is equal to 1 over 2 mv square یہ kinetic energy potential energy v0 تو جہاں سے 1 over 2 mv square آ جاتا ہے e minus v0 یہ v0 جہاں پہ آکے minus ہو گیا mv square is equal to 2 2 divide اور ایدرہ ملٹیپلائی ہو جائے گا 2 into e minus v0 دونوں طرف m کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا m square v square تو یہاں پہ ملٹیپلائی کیا یہ بنا 2 m times e minus v0 m square v square is equal to 2 m e minus v0 square root لینے کے بعد mv کے value آتی ہے 2 m times e minus v0 square root the debraggly wavelength associated with moving material particles جو moving material particles ہوتے ہیں ان کی جو debraggly wavelength ہے that is given by lambda is equal to h over mv mv کی value ہاں equation 2 سے یہاں لکھ لیتے ہیں lambda is equal to h over 2 m e minus v0 square root as we know that v is equal to f lambda here we have lambda is equal to v over f debraggly wavelength equation ہوتی ہے which is equal to v over f and lambda is equal to h over 2 m times e minus v0 square root now we compare equation 4 and 5 اب ہم 4 and 5 کا comparison کرتے ہیں v over f is equal to h comparison کرنے کے بعد جہاں پہ ہمارے پاس ہے v over f اور جہاں پہ ہمارے پاس ہے h over 2 m e minus v0 square root comparison کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے v over f is equal to h over 2 m times e minus v0 v0 square root دون طرف square square root کو cancel کرنے کے لیے چاہاں رہا گیا v square over f square is equal to h square یہاں پہ h square آ جائے گا لیکن جہاں square square root سے cancel ہو جائے گا v square is equal to f square h square over 2 m e minus v0 تو یہاں سے 1 over v square ہمیں چاہیے تھا تو ہم نے 1 اسے پروکن دیا اس کا تو ہمارے پاس یہ جو denominator اوپر جلا جائے گا numerator نیچے آ جائے گا 2 m into e minus v0 over f square h square تو ہمارے پاس 1 over v square آیا 2 m times e minus v0 over f square a square the wave function which is combination of space coordinates x y z and time is written ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ phi جو have space coordinates کا function ہے اور time کا function ہے تو کوئی بھی ایسا wave function جو space coordinates کا بھی function ہو اور time کا بھی function ہو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں phi which is a function of space coordinates x y z and d can be written as i x y z into e raise par iota omega t کوئی بھی function ہو جو کہ space coordinates کا بھی function اور time کا بھی function ہو اس کو اس طریقے سے ہی آئے گا کیونکہ ہم time کیلئے سے differentiate کر رہے ہیں تو یہ ہمارا constant function ہوگا اور exponential function ہے جہاں پہ time موجود ہے لیکن اس کا derivative ویسے ویسے آئے گا لیکن جو اوپر اس کا expression ہے exponential term جو ہے جس کا derivative omega لیں گے وہ ساتھ multiply آگیا تو exponential term derivative omega ساتھ ہو گیا تو جہاں پہ دیکھیں آپ ایوٹا کو ایوٹا سے multiply کیا ایوٹا سکیار omega کو ایوٹا سکیار سائی آگیا ہمارے پاس e ریز پر ایوٹا omega t پارش سکیار phi اور پارش t سکیار ایوٹا سکیار نیگٹی ہوتا ہے نیگٹی ایوٹا سکیار سائی ایوٹا ایوٹا ہوئی get اب جو space koordinates ہمارے پاس تھے x y z اس کے respective phi کا derivative لیتے ہیں اور پھر ایوٹا 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 اگر ہم جہاں پہ phi کا derivative لیتے ہیں x کے لیاز سے یہ آتا ہے partial سائی اور پارش x سیکنڈ derivative لیں گے پارش سکیار phi اور پارش x سکیار پہ پارش پارش y سائی اور پارشل وائی سکیئر پلس پارشل سکیئر سائی اور پارشل زائد سکیئر ایس ایکول ٹو مائنس ایٹ پائی سکیئر ایم انٹو ای مائنس بی ناٹ اور ایس سکیئر سائی جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایچ ایس ایکول ٹو پائی ایچ کٹ ایٹو پائی ایچ کٹ کی ایک پل ہوتا ہے تو ایچ کی ویلیو ہم نے یوز کیا تو ایچ کی ویلیو کو یوز کرنے کے پر ہمارے پاس جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس تھا مائنس ایٹ پائی سکیئر ایم ای مائنس وی نات سائی ایٹ سکیئر کی جگہان میں لکھ لیا فور پائی سکیئر ایٹ سکیئر ایٹ سکیئر تھا ٹو کا سکیئر فور پائی سکیئر ایٹ کٹ سکیئر آ گیا تو پارچ پارچل سکیئر سائی اور پارچل ایک سکیئر پارچل سکیئر سائی اور پارچل سکیئر پارچل یہ سنگر پارٹیکل کے لیے تائم انڈیپینڈنٹ شروع دینجر ویو ایکویشن ہے تھری ڈیمینشن کے اندر اگر ہم سنگر پارٹیکل کے لیے لکھنا چاہتے ہیں جس ون کوارڈنیٹ آئے گا تو وہ انڈیپینڈ کرتا ہے اگر ایکس دیریکشن میں موک کر رہا تو یہ کوارڈنیٹ ایکس کے لیار سے آ جائے گا y ڈیریکشن میں ہے تو y کے لیار سے آ جائے گا z ڈیریکشن اور z کے لیار سے آ جائے گا پارٹیکل سکیر سائی اور پارٹیکل سکیر is equal to minus 2m e minus v not over h cut سکیر سائی minus h cut سکیر over 2m پارٹیکل سکیر سائی اور پارٹیکل سکیر is equal to e سائی minus v not سائی ہم نے پوری ایکویشن کو h cut سکیر over 2m سے multiply کیا minus h cut سکیر over 2m سے multiply کیا تو یہاں پہ آ گیا minus h cut سکیر over 2m لیکن یہاں پہ جب ملٹیپلائی کیا مائنس ایٹھ کا سکیر آور 2 ایم سے تو بھی کینسل ہو جائے گا جب پہ سمپلی ای سائی مائنس وی نات سائی رہ جائے گا مائنس ایٹھ کا سکیر آور 2 ایم پارچر سکیر سائی آور پارچر ایک سکیر پلس وی نات سائی is equal to ای سائی مائنس ایٹھ کا سکیر آور 2 ایم دی سکیر آور دی ایک سکیر ون ڈیمیشن کے ہم بات کر رہے ہیں پارچر کو دی سکیر ریپلیس کر لیتے ہیں دی سکیر آور دی ایک سکیر پلس وی نات جہاں سے ہم نے سائی کو کم ملے لیا is equal to e سائی وی ار مائنس ایٹھ کا سکیر آور 2 دی سکیر آور دی ایک سکیر پلس وی نات دیس ایس کائنیٹک انرڈی آف دا پارٹیگر تو یہ آپریٹر کی شکل میں ہم نے اس کو کائنیٹک انرڈی کا آپریٹر ہے اور یہ پوٹرچن ایٹھ آپریٹر ہے یہ ہم نے اس کی سکیر آور 3 دی سکیر آور دی سکیر پلس وی نات یہ ہمارے پاس یوالے میں شردینٹر ایک سکیر آورد پارٹیکل ہے وان ڈیمینشن تو وان ڈیمینشن کے لئے یہ روڈینجر ویب ایکویشن ہے